بولیٹن کا آغاز ظاہب خبر کے ساتھ اور پور کیس میں عمراند خان کے بھانجوے حسان نیازی گرفتار پولیس نے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے گرفتار کیا ہے جی الیون کورٹ کے باہر سے یہ گرفتاری عمل ملائی گئی ہے تفصیلات جوانتہ نمائندہ حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتائیے گی سوالے سے جی بالکل سابق وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے اس پی نوشیروان کی جانے سے کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتاری کے بعد حسان خان نیازی کو تھانہ رمنا منتقل کیا گیا ہے اور پولیس ذرائع کے مطابق حسان خان نیازی کو آج صبح پولیس ناکے کے اوپر مضاہمت کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے جس کے خلاف فیار بھی اب درج کر لی جائے گی لیکن آج حسان خان نیازی اسلام آباد کی انصدات دہشتگردی عدالت کے اندر زمانت کے لیے پہنچے تھے اور ان کی جانب سے ان کے وقلہ کی جانب سے آج زمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی جس کے اوپر عدالت نے پچاس پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچلکوں کے عوض یہ زمانت منظور کی تھی تین اپریل تک عدالت میں سابق وزیراعظم عمران خان جو 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہوئے تھے جس کے اندر توڑ پھوڑ سے مطالق یہ اف آئی آر درج کی گئی تھی سی ٹی ڈی کی جانب سے اور اس کے اندر حسان خان نیازی کو نامزد کیا گیا تھا اس کے اندر زمانت کے لیے حسان خان نیازی عدالت میں پیش ہوئے تھے انصدات دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن کی اور عدالت نے پچاس پچاس ہزار کے مچلکوں کے عوض تین اپریل تک زمانت ان کی منظور کی تھی لیکن آج جو یہ گرفتاری ڈالی گئی ہے پلیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج صبح جب یہ کورٹ پہنچ جا رہے تھے تو اس وقت پلیس ناکے کے اوپر ان کی جانب سے مضاحمت کی گئی تھی اور اس بیس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا جبکہ اس وقت بھی جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف میں پلیس کی جانب سے ناکے بھی لگائے گئے ہیں اور تمام تر گاڑیوں کو بھی پراپر چیک ان کے بعد ہی جانے کی اجازت دی جا رہی ہے تو یہ آج کاربائی ہوئی ہے پلیس ناکے پر مضاحمت کرنے پر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ہسی بہت شکریہ آپ کے تفصیل اپ ڈیٹ ہی